جو خواتین اعتقاف میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اعتقاف میں بیٹھ کر کیا کر سکتی ہیں اور کیا نہیں کر سکتی ہیں کیا وہ گھر کے باقی لوگوں سے بات چیت کر سکتی ہیں یا کوئی گھر کے لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھ سکتے ہیں اس مسئلے کو لے کر لوگوں میں بڑی کنفیوزن ہے جیسا کہ میرے والد صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک صاحب ہے ان کی والدہ اعتقاف میں بیٹھی ہوئی ہیں تو جب وہ ان کی والدہ جس جگہ اعتقاف بیٹھی ہوئی انہوں نے اس جگہ پر پردہ کیا ہوا ہے اب وہ اپنی والدہ وکر کوئی سامان دینے جاتے ہیں تو یوں چہرہ پھیر کر ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں بس ذرا سا سا اور وہ سامان لے لیتی ہیں تو ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ سامنے جا کے کیوں نہیں دیتے دیتے سامان تو انہوں نے کہا کہ والدہ اعتقاف بیٹھی ہوئی ہے اور اعتقاف میں جو خاتون بیٹھی ہوتی ہے تو پھر اس سے ملنا وغیرہ اور اس سے بات چیت کرنا یہ جائز نہیں ہوتا اس لیے دیکھنا بھی جائز نہیں ہوتا اس لیے میں یوں کیا ہوا ہوں تاکہ پردہ آئے اس ٹائپ کی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گھر میں جو خواتین اعتقاف میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کسی سے بات بھی کر سکتی ہیں اور گھر کے جو باقی لوگ ہیں ان سے بات بھی کر سکتی ہیں بول بھی سکتی ہیں اور گھر کے جو باقی لوگ ہیں ان کے پاس آ کر بیٹھ بھی سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ جو خاتون اعتقاف بیٹھے ہوئی ہے وہ کسی سے بات نہیں کرے گی کسی کو دیکھ نہیں سکتی ہے گھر کے جو مرد ہیں محرم ہیں ان کو بھی نہیں دیکھ سکتی ہے ایسا نہیں ہے اگر ماں اعتقاف بیٹھے ہوئی ہے تو ماں اپنے گھر کے جو بچے ہیں ان سے بات چیت کر سکتی ہے بیٹی ہوں بیٹے ہوں شوہروں سب سے بات چیت کر سکتی ہے اور بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں وہ ماں کے پاس آ کے بیٹھ بھی سکتے ہیں جس جگہ ماں اعتقاف کی ہوئے ہیں اسی طرح سے کوئی خاتون ہے وہ اعتقاف بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا شوہر اپنی بیوی سے بات بھی کر سکتا ہے وہ خاتون اپنی بہنوں سے بھی بات چیت کر سکتی ہے بہنیں اس اعتقاف کرنے والی خاتون کے پاس آ کر بیٹھ بھی سکتی ہیں اسی طرح سے فون پر اگر بات کرنے کی ضرورت ہے تو فون پر بھی بات کر سکتی ہیں اس سے اعتقاف نہیں ٹوٹتا ہے اعتقاف ٹوٹتا ہے کہ جس جگہ آپ اعتقاف کرنے بیٹھی ہوئی ہیں اس جگہ سے بلا ضرورت بلا وجہ بلا وجہ اٹھ کے ادھر ادھر جانا مثال کے طور پر آپ کسی روم میں اعتقاف آپ نے کیا ہوا ہے اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کمرے سے باہر جا رہی ہیں یا جس جگہ آپ نے اعتقاف کیا ہوا ہے اس جگہ سے اٹھ کر بلا وجہ آپ ٹہلنے چلی جا رہی ہیں باہر دروازہ کھلنے جا رہی ہیں چھت پہ ٹہلنے چلی گئیں کچن میں چلی گئیں چاہ بنا کے پی لی آپ نے اس سے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے آپ جس جگہ بھی اعتقاف کرنے بیٹھیں ہیں اس جگہ سے بلا ضرورت نہ اٹھیں ضرورت پر ہی اٹھیں اور ضرورت صرف ٹوائلٹ باثروم کی ہے بس ٹوائلٹ وغیرہ کرنے جا سکتی ہیں وضو کرنے جا سکتی ہیں اور فوراں وضو کر کے ٹوائلٹ کر کے واپس اپنی جگہ پہ آکر بیٹھ جائے بس یہ ہے لیکن آپ خاما خامے اگر اٹھ کے جائیں اس جگہ سے تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا لیکن اگر آپ کے جو گھر کے لوگ ہیں وہ اگر آپ کے پاس آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ بیٹھ سکتے ہیں کوئی گھر کا فرد آپ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ بات بھی کر سکتا ہے شوہر ہے بیٹا ہے بہنے ہیں تو اعتقاف کرنے والی خاتون سے گھر کے لوگ باتچیت بھی کر سکتے ہیں اور جس جگہ خاتون اعتقاف کیے ہوئے ہیں اس جگہ وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں ماں اپنی اگر بیٹی اعتقاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو ماں بیٹی کے پاس لیٹ بھی سکتی ہے بیٹ بھی سکتی ہے باتچیت بھی کر سکتی ہے فون پر اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے یا کوئی مسئلہ دیکھنا ہے تو اعتقاف کرنے والی خاتون موبائل سے مسئلہ بھی معلوم کر سکتی ہے تو یہ جو ترہاں ترہاں کی باتیں جیسا کہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ وہ صاحب یوں دیتے ہیں اور ایک جگہ کا واقعہ والی صاحب نے سنایا کہ جب گھر کے خواتین اعتقاف میں بیٹھ رہی ہوتی ہیں تو باقی گھر کی عورتیں مل کے روتی ہیں کہ اب تو ہم آپ سے دس دن مل نہیں پائیں گے آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے اور پھر ان کو لوگ کر دیا جاتا ہے اس کمرے کو باقاعدہ مسکھانا آگے بڑھا دیا جاتا ہے لیکن ان سے بات چیت نہیں کی جاتی ملا نہیں جاتا ہے تو یہ طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں یہ دراصل بات یہ ہے علموں کی کمی ہونے کی وجہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے اسی لئے اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو علماء سے معلوم کیجئے پھر اس کے بعد عمل کیجئے صرف آپ کے معلوم میں کچھ آیا یا آپ نے لوگوں سے کچھ سنا اور سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر وہ غلط فہمیاں آگے تک چلتی چلی جاتی ہیں امید کرتا ہوں یہ جو ڈاؤٹس تھے خواتین کے اعتقاف کرنے کو لے کر اور اعتقاف بیٹھنے کو لے کر امید کرتا ہوں کلیر ہو گئے ہوں گے اس کلیب کو شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ